اتھر منک نہر بان چھوٹنے کے بعد بوانہ جے جے کالنی میں سانسد یوگندر چندولیا بھی موقع پر پہنچی اور وہاں کے لوگوں سے بات کیے کیونکہ وہاں سے حالات بار جیسے ہو گئے تھے اور وہی بات کرے تو دلی سرکار میں جل منتری آتیسی نے بھی حالات کا جائجہ لیا اور موقع پر پہنچی اور جانچ کے عادث دیئے اور بعد نیتر بھی بھی موقع پر پہنچی لیکن ابھی تک منتر نہر کو بند نہیں کیا گیا وہاں سے لگہ دار پانی ریایشی علاقے میں جا رہا ہے اور وہی بچاؤ کارے کے لیے انجی آر کی ٹیم کو موقع پر لگائے گیا ہے جسے کہ کوئی بھی اپنی اپنی گھٹنا نہ ہو اور راحت بچاؤ کارے جاری رہے کیونکہ وہاں کے لوگ لگتار چھتر سے کسی بھی طرح کا پلان نہ کرنے پر مجبور نہ ہو کیونکہ منتر نہر ٹوٹنے کے بعد لگتار پانی ریایشی علاقے میں گھوس رہا ہے اور اس کو لے کرواں کے جنتہ میں دہ ست کا محول بنا ہوا ہے آت کو ڈائی بجے فون آیا تھا پر بتایا گیا کہ کچھ پانی جے جے کلونی کے جے کل این بلا کے پانی گھوس گیا ہے تو ہم نے کچھ سدھارن سوچا کہ کچھ پانی کا کئی فلو آ گیا ہوگا صبح تک آتے آتے جب ہم نے دیکھا کہ پانی چھے پھوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پانی کے اندر تھا اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں بجلی رات کو اس لئے کاٹ دی گئی کیونکہ بجلی میں کرنٹ آنے کی مامنا ہو سکتی تھی اب یہ لوگ ابھی مان بھی نہیں رہے ہیں یہ انجوائی کر رہے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کتنی سنکٹ کا کام ہے میں نے ترنت چیف انجینئر مونک نہر کو ان کے عدیقاری کو یہاں میں نے سب کو بلایا تھا میں جو گھڑی بندرولی گاؤں ہے جہاں پر پانی کو روکا گیا ہے مونک رہے کو وہاں روکا گیا ہے یہ پندرہ کلومیٹر کا جو ایریہ پانی جو آ رہا ہے جب میں صبح آیا تھا اس پانی کا بہاو بہت تیجی میں تھا مجھے لگتا ہے دو تین گھنٹے بعد اس پانی کو کم ہوگا تو unfortunately کیونکہ یہ دیوار بریچ ہوئی ہے اس لئے کئی water treatment plants اس کی وجہ سے affected ہیں اس میں ہیدرپور water treatment plant بھوانا water treatment plant نانگلوئی water treatment plant اور دوارکا water treatment plant ہیں اس میں سے تین ایسے plants ہیں نانگلوئی بھوانا اور ہیدرپور جس میں پانی دوسری سب برانچ سے بھی جاتا ہے تو اب ہم نے جو سارا پانی دوسری سب برانچ میں divert کر دیا ہے تو آج شام تک ان تینوں water treatment plants جس میں ہیدرپور بھوانا اور نانگلوئی اس میں water production normalize ہو جائے گا دوارکا water treatment plant میں سارا پانی CLC سے ہی جاتا ہے اس لئے جب تک CLC میں flow resume نہیں ہوتا ہے تب تک دوارکا water treatment plant affected رہے گا اس لئے دوارکا میں کل سبح کی بھی پانی کی supply affected رہے گی ہمیں امید ہے کہ کل شام تک دوارکا میں پانی کی supply resume ہو جانی چاہیے اس منق کنال کی دیوار ٹوپنے کی وجہ سے یہاں سے جو پانی ہے وہ نکل کر بوانا دوارکا میں پانی 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 پان